نبی کے آسپات اسام رائفل میں ہمارے ہاں ایک سہید ہوئے سے میں ان کے پریوار کے لیے چکی وہ جس راستے سے اپنے گھر جاتے ہیں اس راستے میں میں ایک ان کے سہید گیٹ بنوانے کے لیے سوچ رہا ہوں اور آٹھ نو مہنے میں اس پا پکہ نرمان کام چالو ہو جائے گا کوئی پتو جل کے مر گئی مرزاپور میں ایک پتو جل کے مر گئی تھی سوہن صبح میں موقع پہ گیا دونوں پچھ آپ اپنے صلاح سمجھاتا کر لیے چھے اس سے ہمیں پرمین یاد ہو تھے اسچو آکے ہم پہ گرم ہو گئے کہ آپ صبح سے منیج کر رہے ہیں ہمیں سوچنا نہیں دیا رکال کی اگر میں بات کروں تو پہلی بار گرام پردھان بنے دوسری بار یہ چناؤ ہار گئے تیسری بار پھر ان کو رمول کی جنتہ نے چن لیا میں جمال الدین کھاؤں پور پردھان رمول بی جے پی میں روبی خان گرام پردھان رمول گرام پردھان ہے محلاؤں کی بات ہوتی ہے رمول کے لیے دماغ میں ایسا کیا ہے کہ محلاؤں کے لیے کچھ کرنا ہے تاکہ پورسوں سے محلائیں ہمیسے آگے رہی ہیں آگے رہنا ہے محلاؤں کو میں چاہتی ہوں کہ آگے بڑھیں گاؤں کی محلائیں ترقی کریں ان کے لیے میں گاؤں میں کچھ کاروبار کروانا چاہتی ہوں تاکہ وہ پورسوں سے بھی آگے بڑھ جائیں اور پڑھ لکھ کے اپنے پیر پر کھڑے ہو جائیں محلاؤں پردھان ہے جو کیون کیمرہ بولتی ہے پہلی بار میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ڈینکے کی چھوٹ پر یہ ویڈیو میں لارہا ہوں ابھی سر میں آپ سے اگر جاننا چاہوں وکاس کی بات ہوتی ہے لگتار آپ نے کام کیے مرزاپور میں بھی آپ نے کافی کام کیا آپ نے پہلے کارکال میں میں چاہوں گا جو لوگ آج سن رہے ہیں کتنی کٹھنائیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا تھا اس سمیں مرزاپور جانے کے لیے سیوہ سائیکیل پیدل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا تو میں نے چاروں طرف سے وہاں سرک بنوائیا جو میں ہمارا ادلاعہ سے مرزاپور راستہ جاتا ہے ہم کو لگتا ہے کہ ایک اوب چناؤ بی جے پی سے سیاستان سی جیتے تھے تو انہوں نے پہلی بار اس لور پر کھرنجا دیا دلدار نگر ہمارے گاؤں پہلے دلدار نگر تو انہوں نے ایک کھرنجا دیا جو آگے جا کے کار رک گیا لیکن ہمارے گاؤں کے گھر کے اور خاندان کے لوگوں نے اپنے جمین دیکھے وہ راستے کو آگے مرزاپور جانے دیا لیکن اس پہ صرف سائیکل اور ٹھیلا ہی جا پاتی تھی اس کے بعد وصفہ گرون میں میں نے دلدار نگر بیدان سبھا سے ہی وصفہ نیچہ پسپچر آئے کے میں نے اس پہ پیچھ کا آجیس کر آیا پرستاؤ بھیجا جس پہ جگہ کم ہونے کے بعد سے کار رک گیا پھر میں نہر کے پٹری ہوکے نہر پہ پھول کا نرمان کا عدیس کر آیا تب جا کے اس گاؤں میں سڑک کا نرمان ہو پایا اس کے بعد آگے منرگا سے پورے بلاک میں تین چار گاؤں ہی ایسے تھے جو منرگا کا کار کرائے کرتے تھے اس میں رمول کا نام تھا میں نے چاروں طرف سے مریجا پور کو سڑک دیا بعد نے اس پہ پھر مانوے کیلاز جی بھی بیدائی کو منتری سے انہوں نے بھی اس پہ پیچھ کر آیا اب اس سمیں مریجا پور جانے کے لیے چار مار گئے چوتھا جو میدنی پور سے آتا وہ کچھا ہے چونکہ وہ میرے گاؤں سوا میں نہیں آتا ہے اس لئے میں اس پہ کوئی صحیحوک نہیں کر پڑا رہا ہوں اور اپنے گاؤں میں آج بھی آپ چلے جائیے دس سے پندرہ کے بیچ میں جو بھی کار کر آیا ہے میں نے پسٹین سائیڈ میں رمول کے آدھا پاٹکو میں نے پوری طرح سے نالی اور کھرنجے اتنا بیتنی بنائے ہو کہ آج بھی سب سے بیٹر ہے اب چونکہ دوبارہ پتنی بنان بنی ہوں ابھی سارکار کے گائیڈ لائنز بہت نیم سکت تھے اس میں کہ گاؤں کا بیکاس تب ہی ہوگا جب آپ پنچائت بھون اور سمجھا ہے کہ سوچالے کے نیرمان ہوگا سال بھر کے اندر جمین ہی نہیں تھی ہمارے پاس جمین ڈھونڈ کے پستاؤ کر آکے ایش ڈی ایم صاحب سے تب جا کے اب سوچالے کے ابھی کار چالو ہو چکا ہے اور مین روڈ پہ تاکہ گاؤں کا کہیں پندر بیس لاک روپے لگتا ہے تو صحیح استعمال ہو مین روڈ پہ مٹ کی دین ہے جو ہمیں جمین دیا میں نے ان کو اس کے وجہ میں بنجر دیا اب اس پہ بھی نیرمان کام چالو ہے سرکار کی جو ایک پیجل ہی ہو جنا ہے کہ گاؤں و آسیوں کو سودھ پانی ملے کیونکہ ہمارا جو چھتر ہے دنگا کنارے ہیں آئرن جیادہ آرسینکس جیادہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بیماریاں ستر پسند پیٹ کی ہے اب اس کے لیے بھی جمین ڈھونی جا رہی ہے بہت جلدی پانی ڈنگی کی جمین ڈھون لے پہ اس کا بھی نیرمان کام چالو ہو جائے گا نیرمان نہ چاہوں گا جھوپڑیوں کی بات ہوتی ہیں آپ دیکھتی بھی ہیں اگر گاؤں کے لوگ جھوپڑیوں میں رہتے ہیں جن کے پاس مکان نہیں ہے من میں کیا ہے جب میں نے آپ سے بات کیا تو آپ نے کہا پپک کے مکان بھی بنیں گے تاکہ جھوپڑیاں نہ رہے جھوپڑی نہ رہے اس کے لیے آواز آواز دلائے جائے اس کو میں مگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں مئلہ ہیں آپ کافی مدد بھی کرتی ہیں مئلہوں کی اگر آپ کے گاؤں کی بچی ہو پڑھنے میں اچھی ہو مدد کی اگر اس کو جورت ہے تو اگر وہ آتی ہے تو کیا اس کے لیے روبی خان ملیں گے بلکل بلکل ملیں گے روبی خان اس کے ہر طرح سے ہم مدد کریں گے ابھی ہمارے گاؤں میں ایک بچی فائی پولاس پرائیمری سکول سے پاس کی جو کی درید بھر کی تھی اس نے ایک انٹرینز جو کوالیفائی کر گئی تھی ہمیں بری مجھ تھی اس کا سیلیکشن ہو جائے گا لیکن جو اس کا انٹرویو نویڈا میں ہوا اب کہاں سے چھوک ہی کہ وہ نہیں ہو پائی اس کے لیے میں یہ بہت دکھ ہے آگے پریاس کروں گا تو اس کا چین ہو اور گاؤں کے جو بھی گریب بچے ہیں ہمارے مددیالے میں جب کھانا پکتا ہے تو پہلے میں کھانا پریسپل کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہوں آپ کسی گاؤں کے بچے سے پوچھ لیجئے اس کے بعد ہی بچے گاؤں کا کھاتا ہے تو میں یہی چاہتا ہوں کہ سرکار کی جتنی بھی ہو جانا ہوں ہر گھر میں ہر گریب کو پہنچے صحیح جگہ پہ گاؤں کا پیسہ لگ رہا ہے اور ایسا پنچائد بھون مولے گا کہ جیلے میں مادل پنچائد بھون ہو گا وہ آپ آٹھ نو منہ کے انتظار کر لیجئے ہمارے گاؤں میں جو بھی اندر گاؤں میں جانے کا سمپرک مارک ہے ایک یادوبستی ہو جاتی ہے ایک نہر ہو کے مرزا پور جاتی ہے ایک ازگاہ ہو کے مرزا پور جاتی ہے اور گاؤں میں ایک مسلم بیلڈ میں جاتی ہے ایک کسوہا بیلڈ میں جاتی ہے اور ایک دلیس بستی سے جاتی ہے تو دلیس بستی پہ میں نے سوچا ہوں کمبیٹکر کے نام سے ایک گیٹ بنے گا کسوہا بیلڈری ایک مرز سماج کے نام سے بنے گا اور ایک مسلم سماج کے راستے سے جاتا ہے اس راستے میں بھی گیٹ بنے گا ایک جو گاؤں میں گھستے ہی یادوبستی ہی آتی ہے اس پہ بھی گیٹ بنے گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے ساتھ بینساپی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے گاؤں میں ہر یاد کے لوگ بہت میل جول کے ساتھ رہتے ہیں اترپردیس میں چاہے اس دیس میں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک بھی ایسے کوئی میٹر نہیں ہے جو کبھی سامنے آیا ہو ہمارے جتنے بھی یہ سچواتے کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں بہت سانتی رہتی ہو اور زیادہ ترکار آپ اپنے یہاں ہی ڈیل کر لیتے ہیں ہمارے گاؤں میں بہت سارے لوگ آتناتیاں کر لیے کوئی پتو جل کے مر گئی مرزیابور میں پتو جل کے مر گئی تھی سویں صبح میں موقع پہ گیا دونوں پچ آپ نے صلاح سمجھوٹا کر لیے تھے اس سے میں پرمین یاد ہو تھے ایسے چو آکے ہم پھر گرم ہو گئے کہ آپ صبح سے منیج کر رہے ہیں ہمیں سوچنا نہیں دیا ہم نے کہا جب دونوں پچ تیار ہیں تو آپ کے کیا جرورت تھے تب وہ مانیوں کرتان سے بات کرائیں کہ ہم سم پوشمارٹم کرا لیے میں کہا بلکل کرا لوں گا جب یہاں کوئی گلت کار ہوا ہی نہیں ہماری جانکاری میں تو آپ پوشمارٹم کرا لیں پوشمارٹم ہوا کوئی سی بات نہیں تھی تو ہمارے ہاں بہت کمی کیس ہیتا ہے جو پہلے کارکال میں تو ایک بھی کیس تھانے نہیں گیا اب چونکہ 112 نمبر گھر گھر کے بیواد ہے لوگ پھون کر کے بلا دیتے ہیں تو ہلکہ پھلکہ کوئی معاملی چڑھا جاتا ہے لیکن ہمارے کوئی بیواد تھانے نہیں جاتا ہے سب ہماری پنچائد کے دورہ صلاح کر لی جاتی ہے موسیقی